موسیقی سانحہ لیاقتپور فرین آتش زدگی میں زخمی افراد بہاول وکٹوریا اسپتال شیخ سید اسپتال اور تحسیل ایڈکوارٹر لیاقتپور منتقل زلہ بھر کے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ ڈاکٹرز کا احتجاج منصوب گرینڈ ہیلتھ ہیلائنس نے وکٹوریا اسپتال میں ہونے والا احتجاج قتم کر کے شبہ آؤٹڈور کھول دیا تین بوگیاں آگ کے شولوں کی نظر جلتی ٹرین دو کلومیٹر تک چلتی رہی لوگ جانے بچانے کے لیے ٹرین سے چھلانگیں لگاتے رہے لاشے جل جانے سے شناخت مشکل صرف تیرہ لاشوں کی شناخت ہو سکی مرنے والوں کا تعلق میر پور خاص امر کوٹ اور لاہور سے ہے ایک ہی شناختی کارڈ پر دو بوگیاں بک کرائی گئیں امیر حسین نامی شخص نے حیدر آباد سے ٹکٹ بک کرائی مصافر مختلف سٹیشن سے سوار ہوئے سانہا لیاقت پور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت کے امیر حسین نے دو بوگیاں بک کرائی تھی میراپ پور نواب شاہ اور حیدر آباد سے ٹرین میں سواریاں بیٹھیں کھانے پینے کی تیاری میں سیلینڈر جلانے پر دھماکا ہوا شیخ رشید کا جانبہ کفرات علاہ حقین کے لیے پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان آج صبح چھ ساڑھے چھ بجے تیز گام میں امیر حسین صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں انہوں نے دو پوچس بک کی تھی اس طرح تمام لوگوں کے لیے پندرہ لاکھ روپے جو لوگ جانبہ کھو ہیں ان کے لیے اور پانچ لاکھ روپے زخمیوں کے لیے ایران کیا جاتا ہے وزیرالہ پنجاب کا شیخ سید اسپطال رحیم یار خان کا دورہ وزیر سہر داکٹر یاسمین راشد بھی ہمرا زخمیوں کی آیادت دی میڈیا سے گفتگو میں وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار نے شیخ سید اسپطال میں برن یونٹ اور سٹی سکین مشین فراہم کرنے کا اعلان کر دیا کہا جلد شیخ سید اسپطال ٹو کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا ریلوے حادثے کی انکوائری عالی سطح کمیٹی کرے گی چھ ساڑھے چھ بجے تیز گام میں اس میں دو سیلنڈر اور ایک چولہ پھٹ جانے کی وجہ سے شہیر ہو گئے ہیں اور زخمی ہیں جو آگ لگی ہے وہ لگی ہے سلیپر کے اندر جو ایسی ہے اور ایسی کے اندر جو ہے جو سیلنڈر ہے وہ آلا ہو ہی نیوے سے بھی جو ان کے ساتھی ہیں جو یہاں کے عملہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پنکہ میں شارٹ سرکٹ تھا وہ تین چار دن سے تھا اور شارٹ سرکٹ ہوا ہے پنکہ گرائے نیچے اس سے آگ بڑھ گئے شارٹ سرکٹ یا سیلنڈر دھماکہ ٹرین حادثے کے محرکات علج گئے اینی شاہدین کا دعویٰ ہے کہ حادثات سلنڈر پھٹنے سے نہیں ہوا تین چار روز سے پنکہ خراب تھا شارٹ سرکٹ کے باعث ساکھ لگی ادھر ریلوے حکام نے حادثے کی ذمہ داری مسافروں پر ڈال دی متاثرہ بوگی سے ملنے والے سلنڈر اور چولے کی تصاویر جاری ایک سال کے دوران پاکستان میں اسی ٹرین حادثات پیز گام ایکسپریس میں آتیز جدگی کا ذمہ دار کون پابندی کے باوجود مسافر گیس سے بھرا سلنڈر لے کر کیسے چڑھے کسی ریلوے اہلکار نے کیوں نہیں روکا شیخ رشید نے ٹرین میں سلنڈر اور چولے کی موجودگی پر کتاہی کا اطراف کر لیا کہا یہ ہماری غلطی ہے کہ مسافر چولہ اور سلنڈر لے جانے میں کامیاب ہوئے جس کے باعث تھماکہ ہوا یہ ہماری کتاہی ہے کہ اس میں یہ چولے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور سلنڈر کے پھٹنے سے چھوٹے سٹیشنوں پہ ہمارے پاس سکینر نہیں ہے بڑے ساتھ کے ساتھ ڈویزنل ہیڈکوارٹروں پہ سکینر ہے یہ ایک خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا نشتر اسپتال برنڈ یونٹ کا دورہ کمیشنر ملتان افتخار سہو ٹیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک بھی ہمرا رہے دینے پر شکر گزار ہو اگر پاک فوج فوری زخمیوں کو شفٹ نہ کرتی تو اموات بڑھ سکتی تھی وزیراعظم عمران خان کا سانحہ لیاقت پور پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار علمناک حادثے پر دل نہائیت رنجیدہ ہے تمام ہمدرتیاں غم میں ڈوبے خاندانوں کے ساتھ زخمیوں کو جلد شفایابی کے لیے دعا گو وزیراعظم کا ٹویٹ ہنگامی بنیادوں پر انکوائری کا حکم بھی دے دیا وزیراعظم شاہ محمود قریشی کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس جانبہہ کفرات کے لیے دعا مغفرت اور لوہ حکیم کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی کہا قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر دلی دکھ ہے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا گو لیاقت پور ٹرین حادثہ نشتر اسپتار موتان کے برنج یونٹ میں منتقل ہونے والے زخمیوں کی تفصیلات چاری عبدالرحمان محمد زاہد اختر مختیار کاشف لیاقت اور شہزاد کا جسم 5 سے 7 فیصد جھلسیا دھواں بھر جانے کے باعث زخمیوں کی حالت تشویش ناگ دی سی ملتان عامر خٹک کا برنج یونٹ کا دورہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت لیاقت پور ٹرین حادثہ سبائی وزیر خوراک سمیلہ چوہدری کا فکٹوریا اسپتال بہاول پور کا دورہ صدر پی ایم اے منیر صدیقی اور صدر وائی ٹی اے سجاد دستی نے بھی سبائی وزیر کے ہمراض زخمیوں کی عیادت کی سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت بہت جلد برنج یونٹ بنائے گی لیاقت پور کا دردناک واقعہ کمیشٹر بہاول پور ڈیویشن نیر اقبال کا ٹی ایش کیو لیاقت پور کا دورہ مریضوں کو علاج موجہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت ڈپٹی کمیشٹر جمیل احمد جمیل اور ٹی پیو امیر تیمور دی ہمرا لیاقت پور چنی گوٹ کے قریب سانحہ تیز گام فیڈرل جنرل انسپیکٹر رحیم یارخان دو سلی لغاری کا جائے سانحہ کا دورہ دو سلی لغاری کا کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹس میں گیس سلنڈر کے بھٹنے سے سانحہ پیش آیا دونوں ٹریکس بحال کر دیے گئے سانحہ لیاقت پور حادثے میں بچنے والے خوش نصیب مسافر کا کہنا ہے کہ اس نے اور بھائی نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا کر جان بچائی ماں بیوی اور بھائی کو نہ بچا سکے جہانیا میں ایچ آئی وی پھیلنے لگا لوگوں کی بڑی تعداد کا ایڈز میں مبتلا ہونے کا انکشاف ایڈز وائرس نے دو جانے لے لی ایچ آئی وی میں مبتلا ایک نواجہوان سیول اسپتاس منتقل میں حکمت صحت کے ذمہ داران ایڈز کے بارے میں بات کرنے سے گریزان دو افراد جان بھاک ہونے کے بعد میں حکمت صحت متحرک متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگا کر سکریننگ کا آغاز کر دیا سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات حامد خان گروپ نے صدر کی نشست جیت لی شعب شاہین 68 ووٹ حاصل کر کے ملتان کے صدر بن گئے مد مقابل امیدوار سید قلب حسن نے 68 ووٹ حاصل کیے احمد شہزاد فاروق نے 82 ووٹ لے کر سیکیٹری منتخب مد مقابل امیدوار شمیم الرحمن ملکے 73 ووٹ حاصل کیے تونسر شریف میں ہوگا عوامی پارک کا قیام اکیس کنال سات مرلا مہکمہ خوراک کی جگہ فائنل کر لی گئی منصوبے پر دس کروڑ روپے خرچ ہوں گے دیزائن تیار کر کے فوری کام شروع کیا جائے منصوبے پر مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی کمیشنر ڈی جی خان مدرس راز ملک نے ہنگامی اجراز میں ہدایات چاری کر دی جنرل بس چینٹ مزفرگڑ کی تعمیر کا کام ایک بار پھر خواب رہ گیا سابق ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر رہ سشاہ منور کے تباطلے کے بعد چنرل بس چینٹ کی تعمیر کا کام روک دیا گیا ٹھیکے دار اور مزدور غائف ہو گئے شہیوں کا ذلہ انتظامیہ اور دیگر متعلق اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ میاں والی میں ضبط شدہ منشیات اور دیگر سامان نصر آتش سبل جج محمد ماجز اللہ اور ڈی اے سی لیگل زکاولہ جسرا کی نگرانی میں تلفی کی گئی دو کلو سے زائد منشیات اٹھ سٹھ گیلن دو گرم دیسی شراب تین سو تنتالس بوتے طلب دو ہزار پتنگیں اور دور پر خرچیاں بھی بلا دی ڈی جی خان کے پی اینڈ کیو بلوک میں پاگل کتے نے تین لوگوں کو کٹ لیا شہری خوف میں مبتلا اہل علاقہ منسفل کارپریشن کے خلاف سرافہ احتجاج منسفل کارپریشن کاملہ پاگل کتے کو تحال نہ پکڑ سکا پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کارپو زفرگرد میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی جیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا مقامی قیادت کے ہمراہ سپورٹ کارپریشن کا دورہ پارک ایریا کے لیے سپریک کالونی مختص کیا جانے پر خور بلاول بھٹو کی آمد سے ایک دن قبل تمام علاقے کو کلیر کیا جائے گا بہاول پر میں منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن پانچ منشیات فروش گریفتار بھاری مقدار میں منشیات فرامد مقدمات درچ کر لیے گئے اور کمیشنر مدسر ریاض ملک کا ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان کا دورہ ایڈ سرڈ میں دی جانے والی سہولیات اور عدویات کا جائزہ لیا کمیشنر ڈی جی خان نے امرجنسی بلوک ٹراما سینٹر سمیت نئے بلوک کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا مختلف وارڈز میں سفائل سسرائی کی انتظامات بھی چیک کیے